موسیقی حسیل سکھے قادر اور جلالی نامے آپ سب کو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص اور مسیح کی موت کی یادگاری کا ہے آج پوری دنیا میں مسیحی لوگ گوڈ فرائیڈے کے نام سے مسیح کی مسلوبیت کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں چرچ کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ موجود ہیں وہاں پر چرچز میں مسیح کی مسلوبیت کے وقت جو مسیح کی زبان مبارکہ سے کلمات نکلے ہیں ان پر بات ہو رہی ہے اور آج ہوشنا ٹی وی چینل پر بھی ہم نے ایک خدا کے خادم کو مدعو کیا ہوا ہے جن کا تعلق شیخو پرا سے ہے جو پریسپیٹیرین چرچ کے پاسبان ہیں اور گرجہ گراؤنڈ میں وہ تمام تر خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور خدا کے خادم جن کو میں بہت عرصہ پہلے سے جانتا ہوں جو کہ میرے ایک قرابتی بھی ہیں میں ان کا آپ سے تعرف کرواتا چلا جاؤں پاسٹر نویل راجہ صاحب یہاں پر باز ہے سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کا دن کیونکہ ہمارے لیے بہت مبارک ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ حوالہ پڑھیں میں دعا کروں اور پھر ہم کلام کے سلسلے کو شروع کر سکیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدامت کے زندہ اللہ تبدیل کلام میں سے پڑھیں گے انجیل مقدس میں سے مقدس لوکار طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تئیسویں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت جس میں یوں لکھا ہے آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں آمین تو ہم خدامت کے حضور میں دعا کریں گے خدای قدوس آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جس میں خدا باپ تیرے بندہ کی معرفت ہم نے تیرے کلام کی باتوں کو سنا اور پڑھا اور بخش دے کہ جب آگے تیرا بندہ ان باتوں کو اس براڈکاس کے ذریعہ سے تیرے لوگوں تک پہنچائے تو ہمارے سمجھنے میں تیرا پاک روح ہماری بڑی مدد کرے یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین جی پاس صاحب آپ اس حوالے کو جب آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس کی کیا انٹرپیٹیشن شیئر کرنا چاہے سر یہ سات کلمیں ہیں جو خدا و یسو مسیح نے سلیپ پر کہے یہ ساتوں کلمیں انتہائی درد کرب کے ساتھ خدا و یسو مسیح نے سلیپ پر کہے یہ کلمیں خدا و یسو مسیح کی زندگی زندگی سیرت مشن اور خدمت کے انتہائی مقصود صحیح آئیندار ہے جن میں تین کلمیں لوکا کی انجیل میں تین یہونہ کی انجیل میں اور ایک کلمہ متی اور مرکز کی انجیل میں پائے جاتا ہے یہ پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے یہ خدا و یسو مسیح نے یہ الفاظ کہے سلیپ پر کہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں جگہ کوہ کلوری کہ مقام پر خدا و یسو مسیح نے کہے حالات اور واقعات کے مطابق تقریبا تیسرے گھینٹے کے قریب یعنی صبح نو بجے خدا و یسو مسیح نے یہ پہلا کلمہ فرمایا اور اس وقت یہ کلمہ فرمایا کہ جب خدا و یسو مسیح کو رومی سپاہیوں نے تب ہی ابھی کیلوں کے ساتھ سلیپ پر جڑا تھا اور اس وقت خدا و یسو مسیح نے ایک دعا خیر کی کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں اب یہ دعا خیر کن کے لیے تھی ان لوگوں کے لیے جو خدا و یسو مسیح کو ستاتے رہے یعنی خدا و یسو مسیح کے ستانے والوں کے لیے ان کے لیے جنہوں نے خدا و یسو مسیح کے مو پر تھوکا جنہوں نے سرکندہ مارا خدا و یسو مسیح کے سر پر ان کے لیے یہ دعا خیر کی کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں کچھ لوگ وہ تھے جو خدا یسو مسیح کو لانتان کرنے والے تھے کچھ لوگ جو راہ چلتے ہوئے سر ہلا ہلا کر خدا یسو مسیح کو لانتان کر رہے تھے کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو سلیپ پر سے اترا ان لوگوں کے لئے دعا خیر کی جو خدا یسو مسیح کو تھٹھوں میں اڑا رہے تھے کیا یہ یہودیوں کے بادشاہ عذاب یعنی یہودی لوگ اور غیر یہودی لوگ اور دشمنوں کے لئے یہ دعا خیر کی کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے نہ صرف ان کے لئے بلکہ قوم کے سردار کہنوں کے لئے جو یہ کہتے تھے کہ تُو تو اوروں کو بچاتا ہے اپنے تائی نہیں بچا سکتا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے ان کے لئے جو خدا یسو مسیح کو ستا رہے تھے اور یہ دعا خیر کب کی کہ جب خدا یسو مسیح کو سلیپ پر انتہائی جب رپیڈ جب خدا یسو مسیح سلیپ پر لٹکے ہوئے انتہائی قرب میں تھے انتہائی عذیت میں تھے اور جب دشمن اپنی آرزی کامیابی پر خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ایک عظیم حسنی کو مغلوب کیا جب دشمن خدا یسو مسیح کو بڑی خور کھور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور اپنی انتہائی دشمنی کا اظہار کر رہے تھے تو تب خدا یسو مسیح نے کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے یعنی اتنی عذیت میں اپنے دشمنوں کے لئے یہ دعا کی انتہائی عذیت میں کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہ دعا ایک فوقل فطرت انسانیت ہمدردی اور معافی کا اظہار ہے یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو مجسم محبت ہمدردی اور جس کے دل میں معافی ہو یہ دعا وہی کر سکتا ہے کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہ دعا خدا یسو مسیح کی معافی کی تلیم کا ایک ثبوت ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو کیونکہ جب ہم مقدس مطری کی انجیل اس کا پانچ مباب اور اس کے چتالیس میں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو لکھا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا والی یسو مسیح ایک معلم باعمل تھے یعنی جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کر کے بھی دکھایا اور اگر خدا والی یسو مسیح خود ان کو معاف نہ کرتے تو ان کے بچ جانے کی کوئی صورت نہ تھی لیکن اسی لئے خدا والی یسو مسیح انتہائی خود فرموشی کا بے نظیر ایک نمونہ ہے کہ اپنے دکھ کا اتنا احساس نہیں جتنا گناہگار انسان کی معافی کا احساس ہے تاکہ گناہگار انسان جو ہے وہ بچ جائے یعنی دنیا کی تاریخ میں ایسی دعا کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایسے موقع پر خدا والی اپنے دشمنوں کے لئے یہ دعا کی یعنی ایسے موقع پر کسی قسم کے نفرتی الفاظ نہیں کہے جو ایسے موقع پر انسانی فطرت کا تقاضہ ہے بلکہ خدا والی یسو مسیح نے انہیں معاف کیا یعنی غنا اور جرم کے تعلق سے اس سے زیادہ تسلی بکش الفاظ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتے آج بھی دنیا کی تاریخ میں ایسے الفاظ نہیں ہے سوائے خدا یسو مسیح کہ خدا یسو مسیح نہیں یہ الفاظ کہے ایک دعا خیر کی کہ آئے باپ ان کو معاف کر اور یہی غنا کا مسومیت بخش رخ ہے جو غنا غار کے لیے تسلی کا باعث ہو سکتا ہے اگرچہ قانون کی لہے جیسی سخت نظروں میں لاعلمی کوئی قابل سمات عذر نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس سنگین قانون میں اور روحانی انصر شامل ہے جو اپنے دریائے دل سے سخت سے سخت غنا اور بدترین جنم کو بھی معاف کر سکتا ہے کیونکہ یہی خدا ایک آذر نے تلیم دی کہ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو دعا کرو لیکن آج یہی الفاظ ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے کہ خدا یسو مسیح نے سلی پر اپنی جان میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان کر دی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم بچ جائیں اور اسی لیے یسایہ نبی کے تریپن باپ میں یہ لکھا ہے کہ ہماری اسلام تک اس پر سیاست ہوئی اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہم سب کی بدکاری جو ہے وہ اس پر لادی تاکہ ہم بچ جائیں لیکن یسایہ نبی کے سیوے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہ مرد غم ناک ہے رج کا شیانہ ہے لوگ اس سے گویا روکوش ہو گئے لیکن ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جاتے آج بھی میری اور آپ کی زندگی کا یہی حال ہے کہ ہم مسلوب مسیح کی آج بھی کچھ قدر نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کہ ہم سب اپنے کاموں میں مسلوف رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم سب خدا سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اس خدا سے دور رہ کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جس خدا سلوس نے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم بچ جائیں تاکہ اس پر ایمان لانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اور اس پر ایمان لانے سے سن رہے تھے تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ خدا مدی یسو مسیح نے وہاں پر ان لوگوں کے لیے دعا کی جن لوگوں کا سلوک مسیح کے ساتھ بڑا ہی ناروا تھا اور تمام بدسلوکی کے درمیان یسو مسیح نے کہیں بھی اپنے ان جذبات کا اظہار نہیں کیا جہاں پر ان کی نفرت یا ان کا غصہ جھلک رہو بلکہ وہ محبت کو ظاہر کر رہے تھے جیسے خدا کے خادم نے اس حوالے کو کوئڈ کیا جہاں پر یسو مسیح نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اپنے دشمنوں سے محبت رکھو تو آج یسو مسیح کا مسلوبیت کا دن یہ مسیح کی زندگی کے کال اور فیل کو بیان کرتا ہے کہ جو مسیح نے کہا وہ ہی اس نے کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اسی طرح سے اس دن میں اپنے ان تمام تر عزیزوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے جو ممکن ہے کسی نہ کسی گلے شکوے کی وجہ سے ہم سے دور ہو چکے ہیں ہم ان کے لئے دعا کریں تا کہ خدا ان پر اپنے کرم کی نظر کرے اور ایک وقت میں ہم دوبارہ بہال ہو سکے سو پاس سب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لئے اور اس خوبصورت پیغام کے لئے میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے ناظرین کے لئے آپ ہماری مدد کریں دعا میں ان کی برکت کے لئے دعا کریں تا کہ آج کے مقدس دن کو لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ عبادات میں گزار سکیں آئیے ہم خدا اپنے سر اپنے یسو مسیح یسو میں ہمارے زندہ جلالی اسمانی خدا توجہ لشکروں کا رب کل کائنات کا بادشاہ اسمان زمین کا خالق نہائیتی محربہ رحیم و کریم اور بزر خدا ہے ہم تیرے قدوس نام کی طریف تمجید اور ستائش کرتے ہیں کہ ہم سب کے بدن یک دس اے لشکروں دیت کے باپ سلامتی کے شہزاد اس کلمے کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دینا تاکہ اے خدا جب یہودی لوگ اپنی اپنی قربانی گزران رہے تھے تو لشکروں کے خدا اس وقت تیرہ بیٹا بھی سلیپ پر بنی انسان کے گناہوں کو لیے اپنی جان قربان کر رہا تھے تو عبدیت کے باپ سلامتی کے شہزاد تیرے بیٹے کے مار کھانے سے آئے لشکروں کے خدا ہم نے شفا پائی اور ہم سب کو حمد طاقت اور قوت بخش تاکہ ہم تجھ خدا وحد پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی اپنی زندگی گزار اور اور تجھ سے بہت سی برکت حاصل کر عبدیت کے باپ سلامتی کے شہزاد ان روزوں کے تمام اجام میں لشکروں کے خدا تو ہم سب کا حادی اور رحمہ بنا عبدیت کے باپ سلامتی کے شہزاد تجھو نوروں کی پشاک پہن لیتا تجھو بادلوں کو اپنے رتھ بنا لیکن یہ تیری مہربانی محبت اور شفقت ہے جو تو اپنے بیٹوں بیٹیوں سے کرتا اور ہمیں بار بار اپنے پاس آنے کے موقع فرام کرتا ہے آئی لشکروں کے خدا باقی مادہ وقت میں بھی ہم سب کا حادی اور رحمہ بننا اور ہوش انہ کی ساری ٹیم کو اپنی پناہ کے نیچے محفوظ رکھنا ہوش انہ کے ڈریکٹر آئے خدا دیورد میں پھر سے آپ کو یاد دلاتا چلا جاؤں کہ ہمارے وہ تمام تر براڈکاس جو کہ یہاں پر چینل پر سیٹلائٹ کے تھو چلتے ہیں ان میں سے بہت سے براڈکاس آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں آپ ہوش شرنا ٹی وی چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ اس پہ سے ویڈیو دیکھیں لائک کریں کمنٹ کریں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں خدا امد آپ کو برک کر دے موسیقی